بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری فیملی ای ہوپ یوار اللہ فائن اور ویلکم بیک تو اندر بیوٹیفل ویلوگ اور اس وقت ہوں میں اپنی کچھن میں میں بنا رہی ہوں بریک فاسٹ اور آج بریک فاسٹ میں میں نے بنایا ہے ساگوالا پراتا اور اس کے ساتھ ہے جی چینی والا دہی جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ایسے ٹرائے سروڈ کرنا اور اس وقت میں آ چکی ہوں اپنی شاپ میں اور یہ جی میں نے منگوائے تھے جاموار کے کچھ کپڑے یہ ہے جی جاموار کا سوٹ اور یہ جو ہے نا بہت ہی اگر اس کے ساتھ گولڈن دبٹہ لیا جائے یا پھر گولڈن شرٹ بنائی جائے انہی چاہیے یہ ٹراؤزر ہو تو یہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور ویلویٹ کی شرٹ بھی اس کی اوپر آپ سوری ویلویٹ کی شرٹ بھی اس کی اوپر آپ بنا سکتے ہیں اور یہ رائل بلو میں ہے اور یہ بھی بہت زبردست کلر ہے اس کی اوپر سلح کے میرے پاس سوٹ ہیں اور میں نے اپنے بھائی کی شادی بھی اس طرح کے بنوائے تھے میندی فنشن کے لئے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو یہ کسی نے منگوائے ہوئے تھے تو یہ جی میں نے منگوا کر دی ہوئے تھے اور یہ خوبصورت سی کیپری ویرہ ہم بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویلویٹ کی شرٹ ہوتی ہے اس کے نیچے جاموار کے ٹراؤزر کیپری بہت پیارے لگتی ہیں اور یہ جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنائے ہیں اور یہ فنسی سوٹ ہے اور اس کے نیچے بھی جاموار کی انہوں نے دی ہوئے اور دوپٹے بھی بھی جاموار کا کام تھا اور یہ ماشاءاللہ سے ویلویٹ کے ساتھ جاموار کی شرٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہاں پہ ہے جی لونگر ٹراؤزر اور یہ ٹراؤزر جو ہے میری شاپ میں پڑھا ہوا تھا اور ایک کسٹمر آئی ہوئی تھی تو وہ میرے سے لے کر گئی تھی اور اس نے یہ والے ڈیزائن بنائے تھا تو میں نے سوچا یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ڈیزائن ہے کیوں نہ مدسر شہان اور ہانی امان کے لیے اس طرح کا میں کتہ بنواؤں گی تو یہ میں نے اپنی شاپ سے نکال لیا تھا کیونکہ یہ لاسٹ پیس رہ گیا تھا اور میں نے کہا سیل نہ ہو جائے تو یہ خود ہی نکال لیتی ہوں اور یہ جی بٹن وغیرہ یہ اس کی اوپر ابھی اس نے لگانے ہے تو جی یہاں پہ پھر میں آ چکی ہوں کچن میں اور میں بنا رہی ہوں آج بہت سے دل کا راتہ فلودہ بنانے کے لیے تو میں نے فلودہ بنایا ہے اور یہ اس کا میں کیا کروں گی کہ ایک لیٹر دودھ میں نے یہاں پہ لینے اور ہاف میں اس کا جو ہے نا پیکٹ یوز کروں گی کیونکہ بچے بغیرہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا صرف میں اور ہزبنٹ کھائیں گے تو اس کو ہاف ہی میں بناؤں گی اور انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کو میں ہاف بنا لوں گی کیونکہ یہ دو لیٹر دودھ میں بنیتا ہے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر لی ہے اور ایک لیٹر سے ہاف پیکٹ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دست بن جاتا ہے اگر آپ ایک لیٹر میں پورے پیکٹ ڈالیں گے یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا اور تھک ہو جائے گا اور تھک بلکل ہی اچھا نہیں لگتا اس میں میں بس تھوڑی سی سمیہ ایکسٹریائٹ کر دوں گی تو آج کا آپ نے ٹاپک دیکھو گا کہ اسلامباد کے روٹ کے لٹے رہے تو میں یہاں پہ آپ فرینڈز کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی اور جو کوئی بھی اسلامباد آنا چاہ رہے تو لوکل گاڑے میں بلکل بھی نہ بیٹھے اور جو سواری والا رکھی ہوتا ہے اس میں بھی بہنے سے گریز کریں یہاں پہ روٹ کے لٹے رہے جو ہیں وہ بہت زیادہ لوٹ رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ واقعات ہو چکے ہیں میرے ریلیٹیوز میں بھی اس کے علاوہ نیبرز میں بھی تو کرسٹمر وغیرہ آتی ہیں تو اس طرح جب شیئر کرتی ہیں تو سن کے بہت دکھ ہوتا ہے ان کا طریقہ وردات یہ ہوتا ہے کہ لوکل گاڑی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آگے بھی ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے ڈرائیور کے ساتھ اور پیچھی سیٹ پہ پچھلی سیٹ پہ ایک دو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اس سے پیچھے ایک دو مرد ایک ایک سیٹ پہ مطلب لیدہ لیدہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح پھر یہ ان کا پورا گروہ جہاں پہ گھوم رہے اور رکھوں میں بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ لوکل گاڑی میں بھی ہے اور وہ سواری بیٹھا لیتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کوئی موٹی اسامی ہو اکثر وہ یہ ٹارگٹ جو ہے نا پرائیویٹ کلینک وغیرہ یا پرائیویٹ ہسپیٹل وغیرہ یا جو بھی پرائیویٹ چیز ہے یا پھر مطلب اچھی جگہ ہے جہاں سے ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی مجہور بندہ ہے اور یہاں سے نکلے ہے اور بیٹھے گا تو جیسے کہ قائدی آزم ہسپیٹل کے سامنے سے اگر کوئی وہ اسامی اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ خود سوچیں کہ زہرہ جو قائدی آزم ہسپیٹل ہے یہاں پہ زیادہ تر پینل والے بھی آتے ہیں اور پرائیویٹ بھی آتے ہیں پرائیویٹ اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تو دن کا جو ہے نا تقریباً لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ چارجز بن جاتے ہیں وہ تو پیشنٹ پہ ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے ریلیٹی وغیرہ بھی اچھے خاصے آئے ہوئے ہوں گے اور اس طرح کوئی مجبوری والا ہوتا ہے کوئی لوکل گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے باز کات گاڑی نہیں ہوتی پاس تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندہ بیٹھا دیتے ہیں اور اگر عورت ہے تو اس کو عورت کے ساتھ بیٹھا دیتے ہیں مرد ہے تو مرد کے ساتھ بیٹھا دیتے ہیں اور عورت اگر ہے تو وہ کیا کرتی ہے جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے گاڑی والوں کی جو عورت ہوتی ہے وہ وومٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایسے طبیعت خراب کا بھانہ کرتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں پہلے کہ آپ نے کس سٹاپ پہ اترنا ہے اگر سٹاپ نزدیک ہو تو وہ اپنا کام جلدی کر لیتے ہیں اور اس طرح پھر وہ وومٹنگ کرتی ہے اور اس کی اوپر جو سواری ہوتی ہے اس کی اوپر گرتی ہے اور اس کے پرس میں سے ساری چیزیں سمان پیسے سارا کچھ نکال لیتی ہے اور کیونکہ سٹاپ کے آنے کی تو دیری نہیں ہوتی تقریباً دو سے تین منٹ لگ جاتے ہیں سٹاپ یا پانچ منٹ لگ جاتے ہوں گے تو جیسے ہی وہ اترتے ہیں اور جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں فوراں کرائے لے لیتے ہیں کرائے لینے کے بعد پھر تاکہ وہ پرس وغیرہ دوبارہ ان کی کھلنے کی نوبتی نہ آئے اور اس طرح ان کا موبائل وغیرہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اگر موبائل ہاتھ میں ہے تو پرس میں سے سمان نکال لیتے ہیں اور اس طرح پھر سٹاپ آتا ہے جب گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر اسی طرح وہ آدمی کو پاس بیٹھاتے ہیں تو وہ آدمی تو ان کی اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ ان کو تو وومنٹنگ وغیرہ ایکشن یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور وہ ایزلی ساتھ بیٹھے آدمی کے پرس سے ہاتھ ساف کر لیتے ہیں تو پلیز آپ اس طرح اگر آپ آرے ہیں سمبا تو یا تو آپ قریب وغیرہ کروالیں وہ سیو ہے اور اگر آپ رائٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر ٹیکسی وغیرہ لے لیں اور اس کے علاوہ تاکہ آپ اکیلے ہوں آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو اور رائیور ہو اور آپ پچھلی سیٹ پہ کوشش کریں بیٹھ جائیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ آٹو کروارے ہیں تو آپ اپنا کروارے حساس ہواری والے میں نہ بیٹھیں رکھے میں کیونکہ رکھوں میں بھی یہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اور فرینڈز میں اس دن آپ لوگ کے ساتھ یہ جی گاجر کے حلوے کی فائنل لک دکھانا بھول گئی تھی تو یہ جی فائنل لک اس کی میں آپ کو دکھا دوں اور سیکنڈ پہ یہ کہ جو میں ٹوپک آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو یہ جو ہے نا تقریباً میرے صاحب نے ہی تین سے چار عورتوں کے ساتھ اور تقریباً چار سے پانچ مردوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں ہم سیکھتے اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اللہ معاف کرے اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہنی امان پوپٹ لائی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے اس میں چوکلیٹ جو ہے نا فل کر کے دیں تو پھر میں نے اس کو چوکلیٹ فل کی تھی اور یہ بنایا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور بچے بہت خوش ہو رہے تھے دیکھ کے اس کو اور یہ انہوں نے اس طرح پھر چوکلیٹ انجوائے کی آئی ہوپ آپ فرنڈز کو میرا یہ آج کا ویلوگ ضرور پسند آئے ہوگا تو پلیز کومنٹ باکس میں اپنی کیتنی احراسے ضرور اگاچ کیجئے گا اللہ حافظ